موسیقی غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کی تحقیقات کے لیے امریکی سینٹ میں پیش کی گئی قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی امریکی سینٹر برنی سینڈرز نے قرارداد بدشت اما پیش کی تھی امریکی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے جانب سے بین الاقوامی قوانین پر عمل کرنے کی تحقیقات کی جائیں امریکی کارروہ انسانی حقوق کی خلاف ورسیاں کرنے والی افواد کو مدد دینے سے روکتا ہے تاہم بائیڈن انتظامیہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اسرائیلی زیادتوں کی بقائدہ تحقیقات نہیں کریں گے عالم اقتصادی فورم کے اجلاس میں شریک نگران وزیر آزم انوار الحقاقر نے مختلف ممالی کے رہنماؤں سمیت کاروباری شخصیات سے اہم ملاقاتیں کی شہر ڈیویس میں جاری اجلاس کے سٹائر لائنگ پر نگران وزیر آزم کے امریکی صدر کے معاملے خصوصی جان کیری سری لنکا کے صدر رانیل بکرما سنگھے اور لبنان کے وزیر آزم نجید مکاتی سے ملاقاتیں ہوئے مہنگائی میں ممکن اکمی کی تحت دو ہزار چوبیس کے آخر تک شرح سود میں نمائع کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا امریکی جرید بلومبرگ کے حوالے سے پاکستان کی گیٹا کمپنی کا کہنا ہے کہ ملک میں مہنگائی میں کمی کے باعث سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جانب سے سال دو ہزار چوبیس کے آخر تک شرح سود میں سات فیصد تک کمی کی جانے کا امکان ریپورٹس کے مطابق شرح سود میں کمی کا سلسلہ مارچ کے مہینے سے شروع ہونے کا امکان ہے دفتر خارجہ نے ایران کے جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورسی کرنے کی شدید مضمت کرتے ہوئے ایرانی ناظم العمود کو وزارت خارجہ میں طلب کر لیا دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خود مفتاری کی یہ سلاف ورسی مکمل طور پر نقابل قبول ہے اور اس کے سنگین نتاج نکل سکتے ہیں نتاج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر آج ہوگی پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشتگردی خطرے کے تمام امالو کے لیے مشتاری کا خطرہ ہے جس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے جس کے لیے مربوط کارروائی کی ضرورت ہے